بہت سارے مسائل تھے لوگوں کے وہاں پہ یہ جو پینڈیمک کے اندر لاک ڈاؤن تھا یہ دومیسٹک وائلنس کو ایک سرفس کے اوپر لے کر آیا کیونکہ بینگ اومبرز پرسن میں اس بات کو کوٹ کرتی ہوں کہ پینڈیمک کے پہلے دو دن میں جو آٹھ کالز مجھے آئیں چاہے وہ بنو سے تھی دیر سے تھی پشاور سے تھی کوہارٹ سے تھی یہ تمام کے تمام وہ خواتین تھی جو دومیسٹک وائلنس کا شکار ہوئیں اسی لیے دومیسٹک وائلنس کا بل کے پی گومنٹ کے اندر جو ہے اس پہ اس کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے یا اس کو فائنل شکل دینے میں سیول سوسائٹی دارے اور خاص طور پہ جو گومنٹ کے انسیٹوشن اس کے لیے ایڈوکیٹ کر رہے تھے گومنٹ مشینری کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ ٹائم ہے کہ آپ کا دومیسٹک وائلنس کا ایکٹ اپ پاس ہونا چاہیے دیکھیں نہ صرف وائلیشن ہو رہی ہیں جو ادارے سیٹ اپ کیے گئے ہیں وہاں پہ کپیسٹی کے بھی ایشو ہیں اور میں اس چیز سے انکار نہیں کرتی ہوں کہ جو انسیٹوشنز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ایک صدیوں کی جو ایک پورا جو پیٹریاکل نظام لے کے وہ آتے ہیں اپنی کمیونٹی سے وہ سرویس ڈیلیوری اورگنیزیشنز میں بیٹھ کے چاہے وہ گومنٹ کی کیوں نہ ہو وہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں یہ ایشوز ہیں لیکن ایک چیز ہوئی ہے اس سارے عرصے میں کہ یہ کہیں نہ کہیں سرویس اب ایگزیسٹ کرتی ہے دیکھیں بے شک اٹھائیس سال لگے اٹھائیس سال اس بات کو لگے کہ ڈومیسٹک وائلنس کا ایکٹ ہونا چاہیے یہ کپی کے اندر جب پہلا سکسٹین ڈیرز آف ایکٹیوزم ہم نے کیا تھا تو کیپی اسمبلی میں جا کے ہم نے ریزولوشن پاس کی کروائی تھی کہ آپ ڈومیسٹک وائلنس کا ایکٹ لے کر آئیں تو آپ سوچیں کہ آج اٹھائیس سال بعد اگر آپ نے یہ ایکٹ لیا ہے لیکن اب آپ کے پاس لاو آ گیا ہے دوسری طرف ایک ایشو یہ ہے کہ ایک طرف کپیسٹی کا ایشو ہے چیزیں جو ہیں جب جن کا نفاس کیا جا رہا ہے یا ہیمن ریسورس کام ہوگا یا ریسورسز وہاں پہ کام ہوں گے اس وجہ سے ایک مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنا حق لینا چاہتے ہیں